تو ساؤتھ افریقہ میں گپتر بردرس کی وجہ سے گدر مچا ہوا ہے تو پنجاب میں گروہ یعنی نفجو سنگھ سدھو نے کانگریس کے لیے پریشانیاں بڑھائی ہوئی ہیں سی ایم امرندر سنگھ اور پردیش ادھیکش کی کرسی کے لیے آڑے نفجو سنگھ سدھو میں جاری کھیشتان کے بیچ آج سدھو کو پارٹی ہائی کمان نے ڈلی بولایا تھا ڈلی میں آج ہوئی بیٹھک میں راہل گاندھی بھی موجود تھے بیٹھک کے بعد سدھو نے سونیا گاندھی سے ملاقات کی بیٹھک کے بعد پنجاب کانگریس ادھیکش حریش راوت سدھو کو پردیش ادھیکش بنانے کے بیان سے بھی پلٹ گئے سوتروں کے مطابق کیپٹن کی ناراضگی کے قارن سدھو پر فیصلہ بدلا گیا اس پورے ویواد کے بینج دلی سے پنجاب تک سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر کانگریس میں سدھو کا قد اتنا کیسے بڑھ گیا کہ وہ سوبے کے تین بار سیم رہے امرندر سنگھ سے سیدھی ٹکڑ لے رہے ہیں آخر گاندھی پریوار کے لیے سدھو اتنے ضروری کیوں ہو چکے ہیں اس کی انسائیڈ سٹوری آپ کو بتاتے ہیں کہتے ہیں سیاست اور شترنج میں شہمات کا کھیل بہت مائنے رکھتا ہے پنجاب کی سیاست میں ان دنوں یہ کہا وقت کانگریس پر بلکل سٹھیک بیٹھ رہی ہے جہاں سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر سدھو کس کی شہ پر امرندر سنگھ کو ورچس کی لڑائی میں مات دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کون سی طاقت ہے جس کی بدولت بی جے پی سے کانگریس میں شامل ہوئے سدھو سیدھے سیدھے پنجاب کانگریس کے کیپٹن کو للکا رہی ہے سوال ہے کہ کیا سدھو کانگریس کے لیے سچ موچ اتنے ضروری ہو گئے کہ ان کی بغاوت اور بدزمانی کو نظرانداز کیا جا رہا ہے یا پھر کانگریس میں سیدھو کے بڑھتے قد کا کارن کچھ اور ہے راجنیتی کے جانکاروں کی مانے تو سیدھو کوئی بڑے ماسکیٹر نہیں ہے لیکن سیلیبریٹی ہونے کے کارن کراؤڈ پولر ضرور ہیں حالانکہ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ کیپٹن امرندر سنگھ کی طرح سیدھو بھیڑ کو ووٹ میں تبدیل نہیں کر سکتے کیپٹن کا ایک اورہ ہے جس کو لے کر کہ لوگوں میں ایک انتھوزیزم تھا جو ہم نے دیکھا دو جو ستارہ کی کمپین کے دوران کہ لوگ ان کی بات پر یقین کر رہے ہیں لیکن سیدھو کے بارے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا اگر ہم لوگ سبہ چناب کی دیکھیں تو جن جن لوگ سبہ سیٹو پہ وہ گئے تھے تو اگر ہم پرسنٹیز نکالتے ہیں کرکٹ میچز کی طرح سے تو وہ بہت پرتیشت کم رہا تھا ایسا اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ دوہزار انیس کے لوگ سبہ چناب میں سیدھو نے پچاس سے زیادہ سیٹو پر پرشار کیا لیکن کانگریس کو دس سے بھی کم سیٹو پر جیت حاصل ہوئی دراصل تین سال پہلے ڈلی کے تال کٹورا سٹیڈیم میں سیدھو نے گاندھی پریوار کے لیے شبتوں کی زبردست جادوگری دکھائی اور اس کے بعد گاندھی پریوار سے اتنی قریبی بنا لی جتنی کانگریس کے کئی پرانے نیتہ بھی نہیں بنا سکے میں جب بھی سونیا جی کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں کل کرسی بھی لگائی تھی لیکن میری گھگی پوست ہو جاتی کیونکہ اگر ہم پرسنٹیز کی کوئی سیمہ نہیں پریتھوی کا کوئی تول نہیں سادو کی کوئی ذات نہیں پارس اور سونیا جی کا کوئی تول نہیں کوئی مول اس بات سے ان کا نہیں کیا جا سکتا کہ صدو سنگٹھن سے جڑے نیتہ نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ کیپٹن سے ناراض کچھ گنے چنے کانگریس نیتہوں کو چھوڑ کر کوئی بھی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہے کیپٹن امرندر سنگھ کے ساتھ ابھی بھی اسی میں سے قریب ساٹھ سے پینسٹھ وداعک ہیں جبکہ کی کیبینٹ کے سترہ منتریوں میں سے تیرہ منتری بھی کیپٹن کے ساتھ ہیں اس کے علاوہ زیادہ تر سانسر زلو کے ادھیکش اور نگم بورٹ کے چیئرمن بھی کیپٹن امرندر سنگھ کے ساتھ ہی ہیں وہیں صدو کے ساتھ اب تک صرف چار کیبینٹ منتری اور چار بدھائک ہی کھل کر آئے ہیں یہی وجہ ہے کہ کانگریس آلہ کمان چاہ کر بھی صدو کے سامنے کیپٹن امرندر سنگھ کو نظر انداز کرنے کی ہمت نہیں جھٹا پا رہے ہیں پروہ دیش کی سوموار سے شکروعار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر